بسم اللہ الرحمن الرحیم تین شابان صرف ایک دن کا وظیفہ اور زندگی کی تمام مشکلات دور اسلام علیکم ناظرین انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قبولیت کی ایک گھڑی ہی کافی ہے بے شمار علیہ اللہ کے مطابق تین شابان کا مبارک دن ایسا ہے کہ جس میں بے شمار قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے ایک مختصر سا وظیفہ ترقیب دیا ہے جس کے ادا کرنے سے یقیناً آپ کی تمام زندگی کی پریشانیاں پوری دور ہوگی یعنی اگر یہ وظیفہ ایسی خواتین کریں جن کا حمل نہیں چہرتا تو اس وظیفے کی برکت سے وہ بہت جد صاحبے اولاد ہو جاتی ہیں جن میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت یا عزت و احترام کے احساسات باقی نہیں رہے اگر وہ یہ وظیفہ کریں تو ان کے دل میں ایک دوسرے کی ایسی محبت کائن ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے سے دور نہیں رہے پاتے جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے یا انہیں رشتے والے پسند نہیں کرتے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹریشن اور دیگر نفسیاتی انجھوں کا شکار ہو رہی ہیں یہ وظیفہ کرنے سے ان کی شادی بہت جرد اچھے گھرانے میں تیہ ہو جاتی ہے من چاہی شادی میں خواہ کیسے ہی رکاوٹ ہو یہ وظیفہ کرنے سے محبت کی شادی کے لیے کی گئی ہر کوشش کامیاب ہو جاتی ہے پھر اس کاری کرز اور کاروبار میں بار بار مقصان کھانی والے افراد اس وظیفے کو ادا کرنے سے ماہ شابان میں ہی فیض خداوندی سے رزق کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں جن گھروں میں ہر وقت لڑائی چھگڑے اور بے برکتی رہتی ہے اس گھر کے افراد اگر یہ وظیفہ کریں تو گھر میں خوشحالی سکون رزق اور دیگر رحمتیں بڑی تیزی سے داخل ہوتی ہیں اور نہوست کو ختم کر دیگی ہیں الگرز اس وظیفے کو جس سکی مشکل کو آسان کرنے کیلئے کیا جائے تو کوئی فیض ملتا ہے وظیفہ یہ ہے تین شابان کو آپ دو رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ افلاس اور پانچ مرتبہ سورہ کوسر تلابت کریں اور نفل پڑھنے کے بعد کم از کم اکتالیس مرتبہ کوئی سب ہی درد پاک اپنی پریشانی کو جہن میں رکھتے ہوئے تلابت کریں ناظرین یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی یہ وظیفہ کروانے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ وظیفہ کر کے اپنی مشکلات کو دور کریں گے اتنا زیادہ صدقہ جاریہ آپ کے نامہ یا مال میں لکھا جائے گا اس لیے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی زادہ اس وظیفے کے صدقے میں آپ کے دل کی ہر جائز مراد کو قبول منبول کرنا آمین سمامین شکریہ لانا پیس